اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ اللہ رب العالمین کا حسان ہے اللہ نے ہمیں قرآن خائدہ اس طرح سے اپنے کلام کو سیکھنے کا موقع دیا تو چلیں آج کی کلاس کو ہم آغاز کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں غائین غاء چونکہ ہم جانتے ہیں حروف مستعالیہ ہم نے پڑھا ہے نا اس میں ہمیں ملا غائین غائین کو موٹا پڑھیں گے غا نہیں پڑھیں گے غا بھاری آواز میں پڑھیں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے غا اب دیکھیں غاد کا مخرج ہم سارے مقالیتی ہم پڑھ چکے تو یہ جو زبان کا جو موٹا کنارہ ہوتا ہے لاسٹ کا زبان کا حصہ ہوتا ہے یہ کیا ہوگا اوپر کے جو پانچ دار ہوتے ہیں وہاں پر لگتی ہے زبان تو جب ادا ہوتا ہے ہمارے پر غاد داد نہیں پڑھیں گے کوئی ہمیں داد پڑھاتا ہے دونوں کے مخارج الگ ہیں دونوں کے صفات الگ ہیں دونوں کسی بھی صورت میں نہیں مل سکتی تو غاد کو داد نہیں پڑھیں گے ہم غاد کے لیے پروپر ہماری زبان کو اوپر کے پانچ داروں کو لگائیں گے یا پھر آپ رائٹ سائیڈ لگائیں یا پھر لپٹ سائیڈ لگائیں غاد پڑھیں گے غاد اس طرح سے پڑھیں گے اور موٹ آمون پورا بھر جائے گا اس میں غیبہ اس کے آپ چاہیں تو اس کے پک ہے آپ کے پاس اور ساری کلاسس میں بھی سارے ہم نے سارے مخارج میں پڑھائے ہیں اس کے پکس بھی ہیں تو اس کو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اچھے سے اور سمجھ آ جائے گا غیبہ فہیہ فا ہونٹوں کو اوپر کے جو دانت ہوتے ہیں نیچے کے جو ہونٹ ہوتے ہیں اس کے جو پیچ میں جو اس کو کہتے ہیں پیٹ والا حصہ وہاں پر لگے گا تو فا ادا ہوگا اس کو کہتے ہیں بطن شفت سفلا ٹھیک ہے بطن شفت سفلا کیسے لکھیں گے دیکھیں اس طرح لکھیں گے ٹھیک ہے اس طرح لکھیں گے اور ہم نا لمبا لمبا نہیں کریں گے فہیہ بھی نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے فہیہ حفیظہ غاد کا مخرج بھی ہم جانتے ہیں اس طرح سے زبان کو پوری طرح سے اوپر لگائیں گے ٹھیک ہے حفیظہ حا کی آواز حلاق کے درمیانہ حصے سے نکلے گی حفیظہ خوشیہ خا کو خشیہ نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے خشیہ نہیں پڑھیں گے خا خا والا سانڈ آنا چاہیے خشیہ حبیطا آ کو بھی زبان اس طرح سے اوپر کی طرف جائے گی موہ پر ابھر جائے گا عمیلہ حسیبہ آ آئین کے آواز کو واضح کرتے ہوئے آئین کا ہاں سے نکلے گا حلق کے درمیانہ حصے سے نکلے گا آئین اور حا ٹھیک ہے آلیمہ اس کی پریکٹس تو آپ کو بہت زیادہ کرنی ہے یہ نہیں پڑھیں گے آ ہی د ٹھیک ہے آہی د سفیہ سخیرہ راکو موٹا پڑھیں گے آزینہ ذال کے لیے زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے اور لمبا لمبا نہیں کریں گے آزینہ شریبہ راکو باریک پڑھیں گے یہاں پر ای راما یہاں پر راکو موٹا پڑھیں گے یا ایسا اب یہاں پر یا ایسا نہیں پڑھنا یا ایسا ای والا سون واضح ہونا چاہیے کیونکہ حمزہ زیر ای ہوتا ہے ٹھیک ہے یا ایسا یا لیجا یسطوعق یہاں پر تینوں کے تینوں موٹے پڑھے جانے والے حرف ہے زبان کو اس طرح سے اوپر کے طرف لگائیں گے خوادی کے لیے آئین کے آواز حلق سے نکلے گی اور قوف کو بھی زبان کو اس طرح سے اوپر کی طرف لگائیں گے ٹھیک ہے سوائق سوائق اس کو اچھے سے پریکٹیس کریں سوائق سائیخانی پڑھیں گے بھی خسیر دونوں میں فرق واضح کریں خسیر لبث زبان تھوڑی سی باہر کی طرف لبث فلقی فلقی اور اگر وقت کی صورت میں اس کو کیا کریں گے خلخلہ کریں گے فلق خلخلہ کے لفظ کیا ہوئے کہ کیا ہے ہمارے پاس قا قا با جیم دال اگر ان پانچ حرف پر اگر آگئے ساکن تو اس کو کیا کریں گے خلخلہ کریں گے یعنی ہیلائیں گے فلقی وقت کی صورت میں ہاں ساکن آئے گا تو پھر پڑھیں گے فلق رضیہ شہدہ شہد ٹھیک ہے یہاں پر بھی خلخلہ ہوگا بریق بریق قمری قمر شہدہ کری نسیہ لعیب لعیب یہ آئین کو اچھے سے پڑھیں ولدی وفیق اور رحیم چلیں بارک اللہ حفیق انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کریں وارٹس اپ کے گروپ والے ہیں تو وارٹس اپ پر میسیج کریں ٹھیک ہے بارک اللہ حفیق سبحانک اللہم و بحمدک اشہدن لا الہ الا انتا استغفیروکو واتو بھی لیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ